بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز موکو عبدالرہان ٹیک پر خوش آمدید کہتا ہوں بینزیل کال پروگرام کی تازہ ترین اپ ڈیٹس اور آسان تک اگاہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک تکیں یہاں آپ کو ملتی ہیں قابل بھروسہ اور مفید معلومات سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچیں مبارک ہو دس ہزار پانسل بھی کی قسطیں ملا شروع ہو چکی ہیں جی لوگوں کو ابھی تک اس سے نہیں ملی ان لوگوں کے حوالے سے بھی بہت بڑی خوشکبری آ چکی ہے اور اس سے بڑھ کر بڑی خوشکبری تو یہ ہے کہ تمام آکاؤنٹس میں پیسے آنا شروع ہو چکے ہیں لیکن اس بار مرحلہ بار ادائیاں کی جائیں گی تو اس وجہ سے آپ کو پہلے بھی انتظار کروایا گیا ہے لیکن اب آپ کی انتظار کی گھڑیاں ہونے جا رہی ہیں ختم تو کن لوگوں کو پیسے ملیں گے کن لوگوں کو بعد میں ملیں گے اور کن لوگوں کو نہیں ملیں گے اور کن لوگوں کو ملتے رہیں گے اس حوالے سے بھی یقیناً آپ تمام لوگوں کے لیے جاننا بہت لازم ہوگا کیونکہ اب حکومت کی جانب سے سترہ ازلا کی خواتین کو بینزر انکم سپر پروگرام سے ناہل کیا جائے گا اور سات لاکھ نئی خواتین کو اس پروگرام کا حصہ بنائے جائے گا اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے اب خوات پروگرام کی امدازی رکھا میں اضافہ بھی کر دیا گیا ہے یقیناً کافی سارے لوگ پہلے سے جانتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ اضافہ کب تک جاری کیا جائے گا ابھی تک تو آپ کو دس ہزار پانچ سور بھی کی خسنیں مل رہی ہیں تو اس وجہ سے اکاسی قطر ویب پورٹل کو بھی ابھی تک مکمل طور پر اپ ڈیٹ نہیں کیا جا رہا اکاسی قطر ویب پورٹل کے حوالے سے تمام لوگ پریشان ہے تو یہ پریشانی بھی آپ کی بہت جلد ختم ہونے جا رہی ہے اور بچوں کے وضائف کے حوالے سے یقیناً ہم ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہیں لیکن پھر بھی بار بار لوگوں کے یہی سوال آ رہی ہیں کہ بھئی ہمارے بچوں کے پیسے نہیں آئے ہمارے بچوں کے پیسے بند ہو چکے ہیں تو بھئی بچوں کے وضائف کے حوالے سے بھی آپ کو تازہ ترین اپ ڈیٹس دیتے چلیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں مختصص سی ویڈیو ہے لیکن آپ تمام لوگوں کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے تفصیل کی جانئے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی باری چینل کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ابھی سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشانے کے دبا کر آل بر سیلیکٹ کریں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف حمدادی پروگرامز کے مطلق اہم وطاعترین معلومات آپ کو بروقت ملتی رہے بیویس سب سے پہلے اس چیز کو آپ نوٹ کر لیجئے کہ اس بات جو پھلت پروگرام کی قسطیں ہیں وہ مرحلہ بار آ رہی ہیں اور اس قسط کے مختلف چار مراحل بنائے گئے ہیں اور مختلف چار مراحل میں ہی تمام لوگوں کو ادائیاں کر دی جائیں گی اور آخری مرحلے تک پہلے والی بین فیشریز کے آکانٹس میں جتنی بھی پیونٹس پڑی ہوں گی تمام کو اپنی پہلے والی پیمرز نکلوانی پڑیں گی کیونکہ اس کے بعد حکومت کی جانب سے آپ کی پیمرز واپس لی جا سکتی ہیں نئی پالیسی کے مطابق کیونکہ حکومت کی جانب سے آپ ایک نیا سسٹم بھی لائے جا رہا ہے جس میں ایزی پیسہ جیز کیش یا ایٹی ایم اور یونین کانسل سے پیمرز لینے کا تکہ کار بھی بہت جلد آ رہا ہے تو اس وجہ سے آپ کو دسمبر تک آپ کی تمام ترجو پہلے والی پیمرز آپ کی آکانٹس میں موجود ہوں گی وہ نکلوانی پڑیں گی مل رہی ہیں تو اس حوالے سے بلکل بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بچوں کے وظائف کی ڈبل قسط کہیں نہیں جا رہی آپ کو جنوری دوزار پچیس میں فراہم کی جائے گی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ لوگوں کی کاؤنٹس میں یہ پیمرز آ سکتی ہیں لیکن جنوری دوزار پچیس میں ہی اس کا ویڈرال ہوگا انشاءاللہ نئی پیمر میتھر کے تحت کیونکہ اس سے پہلے فرنچائز سسٹم کو بھی ختم کیا جا رہا ہے ابھی جو حالیہ کسٹیں ہیں اکتوبر تا دسمبر تک کی کسٹیں ہیں ان کی مختلف چار مراحل میں سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ بقاعدہ طور پر شروع بھی کر دیا گیا ہے جس میں انشاءاللہ شامل ہیں ان انشاءاللہ کی حوالے سے انام ہم اس سے پہلے والی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں تو اگر آپ کی زلے کا نام بھی اس سے پہلے محلے کی رسٹ میں شامل ہے تو آپ بھی اپنی یہ کسٹیں وصول کر سکتے ہیں اس سے طرح آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے سخت ایکشن لیے جا رہا ہے اور اب آپ کو حتمی تاریخ بھی دے دی گئی ہے تیس یا اکتیس دسمبر تک آپ اپنا ڈانیمک سروے نہیں کروا لیتے تو آپ کو اس پروگرام سے ہاتھ دونا پڑے گا آپ کو اس پروگرام سے ملنے والی حرمداد روکتی جائے گی چاہے وہ بچوں کے تعلیم وضائف پروگرام کے تحت ہوں یا پھر کفال پروگرام کے تحت ہوں تو اس کو بحال رکھنے کے لیے ایک آسان حل یہ ہے کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے ڈانیمک سروے کروا لیا ہے آپ کا ڈانیمک سروے ہونا ہے یا نہیں ہونا تو آپ اکاسی قطر ویب پورٹل کو اوپن کریں وہاں آپ کو بتا دیا جائے گا کیا آپ کا ڈانیمک سروے ریجسٹری میں انتراج ہو چکا ہے یا نہیں ہوا دسمبر سے پہلے پہلے اپنا ڈانیمک سروے لازمی کروا لیں ورنہ آپ کو ناہل کر دیا جائے گا ایسی طرح یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اکاسی قطر ویب پورٹل کے حوالے سے ویسے بھی کفال پروگرام کی رگلر بینفیشیز کو نئے ریجسٹریشن کروانے والی خواتین کو مسئلہ پیش آ رہا ہے اور بھئی انہیں کفال پروگرام کی اہلیت نہیں بتائی جا رہی تو اکاسی قطر ویب پورٹل کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے اور اس بار اپ ڈیٹنگ پروسنس یعنی کافی تاخیر کا شکار ہے تو اس وجہ سے آپ کو بریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن بی ای ایس پی آفیس کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ بہت جلد آپ کی بریشانی ختم کر دی جائے گی اکاسی قطر ویب پورٹل کو مکمل اپ ڈیٹ کر دیے جائے گا کیونکہ اب تقریباً دس نومبر سے دوسرا مرحلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے تو اس وقت انشاءاللہ یہ اکاسی قطر ویب پورٹل مکمل اپ ڈیٹ ہو چکا ہوگا ویسے بھی اس بار پیسے چیک کرنے کی کوئی خواہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ کفال پروگرام کی جڑائی دس نمبر والی کیسٹ بھی دس ہزار پانچ سو روپے آئی ہے بچوں کے پیسے اس میں نہیں تھے اور اب اکتوبر دس نمبر والی کیسٹ بھی دس ہزار پانچ سو روپے پر مشتہ ملے تو اس حوالے سے بھی بس دس ہزار پانچ سو روپے ہی آپ نے لینے ہیں ہاں اگر آپ کے اکاؤنٹس میں پہلے والی کوئی پیمرز پڑی ہیں تو وہ آپ نے لازمی چیک کروا کے وصول کر سکتے ہیں باقی بھائی انی سے اضلاع جو پہلے مرحلے میں شامل ہیں ان سے تعلق رکھنے والی تمام بن فشریز کے تمام اکاؤنٹس میں پیسے آ چکے ہیں وہ آپ نے پیسے وصول کر سکتے ہیں باقی انشاءاللہ بینزیر انکمز پروگرام کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرتے رہنے کے لیے آپ کو ابھی سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا کیونکہ ہم آپ کو لما با لما خبر سے اپڈیٹ رکھتے ہیں تو بیوز یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس ویڈیو اچھی لگ گیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے گا تو مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ